اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا قرآن ڈیچر حافظ محمد السلام لینڈ قرآن آن لینڈ چینلر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو سٹوڈنٹس ماشاءاللہ ہماری تختی ہاں پانچ کمپلیٹ ہو چکی ہیں آج ہم تختی نمبر چھے شروع کریں گے تو سٹوڈنٹس اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ پیچھے ہم نے پڑا تھا تنوین کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں تو یہاں پہ یہ دونوں چیزیں آئیں گی اس تختی میں تو تھوڑی سے آپ کو توجہ کی ضرورت ہوگی اس تختی پہ اور جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کوشش کیجئے گا کہ اسی طرح سے ہی پڑھیں گے تو آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے تو آئے آپ ہم ابتدا کرتے ہیں تختی نمبر چھے کے سبق نمبر ایک کی بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زبرہ با زبر با آبا دال دو زبر دن آبا دن سٹورنگس یہ تختی نمبر چار اور تختی نمبر پانچ میں دونوں کا ملا کے یہ سبق اب آگے آ رہے ہیں جیسا کہ تختی نمبر چار میں ایک زبر آئی تھی تو تختی نمبر پانچ میں دو زبر دو زیر دو پیش آئی تھی اسی طرح یہ دیکھیں تختی نمبر چار اور پانچ ملا گیا اب تختی نمبر چھے میں وہ چیزیں ساری آرہی آگئے جیسا میں نے آپ کو پچھلی تختیوں میں بتایا ہے تو یہ علیف ہے علیف کے اوپر زبر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ پڑا جائے گا علیف نہیں پڑا جائے گا حمزہ زبر آ با زبر با آبا دال دو زبر دن آبا دن حمزہ زبر آ حا زبر حا آحا دال دو پیش دن آحا دن حمزہ زبر آ حا زبر حا آحا دال دو پیش دن آحا دن حمزہ زبر آ خوا زبر خوا آخا دال لبردہ تو سٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہ خواہ موٹا ہوگا ہمجھا زبر آ خواہ زبر خواہ آخا لا زبر دا آخا دا ہمجھا زبر آ لا لذی آذی نو زبر نا آذی نا ہمجھا زبر آ زال جزی آذی نو زبر نا آذی نا ہمجھا زبر آ میم زبر ما آما روا زبر روا آما روا ہمجھا زبر آ میم زبر ما آما روا زبر روا آما روا تو سٹوڈنٹس یہ تختی نمبر چھے کا سبق نمبر ایک ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی کلاسز میں سنا ہو اپنا رکھے گا بہت سا دیان اور مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ آمین